زمانہ کتنا ہی بدل کیوں نہ جائے کچھ چیزیں ہمیشہ فیشن کا حصہ رہتی ہیں جیسے سکرین پرنٹنگ مختلف رنگوں کے امتزاج سے کپڑوں پر بنایا جانے والے نقشو نگار کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں یہ بتا رہی ہیں آئیشہ تاپنی اس ریپورٹ میں بلاک پرنٹنگ کے بعد اب حاضر ایک خدمت ہے سکرین پرنٹنگ سادہ کپڑے کو بچھائیں پین لگائیں لکڑی کے فریم میں منچہ ہر رنگ ملائیں اور کپڑے پر ڈیزائن بناتے جائیں بناتے جائیں شوک اور مدھم رنگوں کے بیل بوٹے جنہیں مشینی دور کے باوجود سلف ناسک کے لیے ہاتھ کی مہارت سے تیار کیا جا رہا ہے کپڑوں پر لگے رنگ کو دھوپ میں سکھانے کے بعد قدیم طریقے کے مطابق دھوپی گھاٹ پر دھویا جاتا ہے سب سے دلچسپ مرحلہ کپڑے کو سٹیم کر کے پانی نچوڑنے کا ہوتا ہے آخری مرحلہ لکڑی کے بانسوں پر کپڑوں کو سکھانے کا آتا ہے کاریگر کے مطابق یہ مہنہ طلب کام ہے سکرین پرنٹنگ کو ٹیبل پرنٹنگ بھی کہا جاتا ہے جو سالہا سال سے فیشن میں انہیں دھوپی گھاٹ سے لے کر سکرین پرنٹنگ تک کا یہ عمل نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ جدید دور میں بھی قدیم روایات کو زندہ رکھنے کا بہترین سریع بھی ہے کیمرمنٹ جوا دیئے کے ساتھ آئیشہ آتا سما لا خور